محمد جمیل شاہ گونڈ بانی پورا سے سوال کرتے ہیں لوگوں کا اگر مشکلات یا حادثہ پیش آتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تقدیر میں پہلا لکھا ہوا تھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں یقیناً تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے علم ہے کس انسان کے ساتھ زندگی میں کب کیا ہوگا اس کے نام تقدیر ہے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا یعنی اللہ جانتے ہیں کس کون سا انسان کب کیا کرے گا کس انسان کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اب اس کے بعد پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو یا انسان کی غلطی سے ہوتا ہے یا انسان کی ارادے سے ہوتا ہے یا انسان کی غلط پلاننگ سے ہوتا ہے مگر اللہ کے علمیں پہلے سے ہیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے بلکہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اللہ کو علم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے میں اسی تھوڑی سی مثال کہتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی تقدیر کے معاملے میں الجن کا شکار رہتے ہیں فرض کیجئے کوئی انسان بیمار ہو اور اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں ڈاکٹر نے اچھی طرح سے چکا کیا ملاجہ کیا اس کے بار ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو لا الائک بیماری ہو گئی ہے اور لا الائک بیماری تیسرے آخری سٹیج میں ہے اور ہمارے میڈیکل کے حساب سے اب یہ تین چار مہینی زندہ رہے گا اس کے بعد زندہ نہیں رہے بائے گا یہ ڈاکٹر نے کہا ہم بیمار کو اپنی گھر واپس لے آئے اب ہم خدمت کر رہے ہیں واقعی تین چار مہینوں کے اندر یہ بیمار مر گیا یعنی ٹھیک وہی ہوا جو ڈاکٹر نے کہا اب سوال یہ ہے یہ جو بیمار مرا ہے یہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا ہے یا بیماری کی وجہ سے مرا ہے جواب ہے بیماری وجہ سے مرا اس کے موت میں ڈاکٹر کے کہنے کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کے موت کا ثباب ہے بیماری البتہ ڈاکٹر نے پہلے بولا ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر کو جناب چون چونکہ آپ نے کہا یہ مرے گا لہذا یہ مرا نہیں ہم کہیں گے چونکہ بیماری تھی یہ مرنے والا تھا ڈاکٹر نے پہلے بول دیا تھا یہ مرنے والا ہے پس ٹھیک اسی طرح سے کون بندہ زندگی میں کب کیا کرے گا اللہ کے علم ہے اللہ پہلے بولتے ہیں یہ بندہ فلا موقع پر نماز آدھا کرے گا یہ انسان فلا موقع پر چوری کرے گا اس انسان کا فلا موقع پر حادثہ ہوگا یہ اللہ کے علم ہے جو کچھ ہوتا ہے انسان آگے چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس لئے نہیں پڑھتا اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے بلکہ اس لئے پڑھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ ارادہ کرتا ہے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اگر کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کیا تو اس لئے نہیں کیا اس نے کہ اس کو لکھا ہوا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں میرے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہاں وہ اپنے ارادے سے اپنی پلاننگ سے اپنا قدم اٹھا کر کے وہ غلط کام کرتا ہے بعد میں پتا چلا کہ اللہ کو معلوم تھا اس لئے یہ کام کرے گا تو گئے اللہ جانتے ہیں یہ کیا کرے گا یہ جو کرتا ہے یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے بس اسی میں فرق ہے اگر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ بہت ساری غلصے میں دور ہو جائیں گی سمجھ جانا چاہیے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا ایک استاد چونکہ بہت تجربے کار ہے سالہ سال سے وہ پڑھا رہا ہے ایک سٹوڈنٹ کو دیکھ کر کے وہ کہتا ہے یہ طالبین بہت آگے جائے گا اور وہ آگے چل جاتا ہے وہ تو استاد کی وجہ سے نہیں آگے جائے بلکہ استاد کا جو تجربہ تھا بچے نے اسی طرح سے محنت کی باہت آگے چلا گیا دوسرے سٹوڈنٹ کے بارے میں استاد نے کہا یہ نل ہے یہ فیل ہو جائے گا اور وہ آگے تو بچہ فیل ہو گیا تو کل کو بچے کے والدین نہیں کہہ سکتے استاد سے جناب آپ نے ہمارے بچے کے بارے میں کہا لہذا یہ فیل ہو گیا نہیں اسمجھ بچے کو جو کچھ آگے کرنا تھا استاد نے پہلے بول دیا اپنے تجربات کی بنیاد پر بیمار کو آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈاکٹر نے پہلے بول دیا اپنے میڈیکل کے تجربات کی بنیاد پر سیم اسی طرح سے انسان جو کچھ آگے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیں گے اپنے علمِ الہی کی بنیاد پر ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہوگا ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اسی علمِ الہی کے نام تقدیر ہے باگے دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنی ارادے سے کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو انعام ملے گا غلطی کرتا ہے تو سزا لگی گی